دوستو کائنات کی پرسرار اشیاء زمانہ قدیم سے ہی انسان کو حیران اور مسہور کریں ان میں خواست ستارے ہوں سیارے ہوں چاند ہو سورج یا خلا ہو یہ سب انہی مسہور کن چیزوں میں سے ہیں جنہیں انسان نے کبھی خدا سمجھ کر عبالت کے لیے چن لیا تو کبھی چاند پر کمند ڈالنے کا خواہش مند ہوا کبھی ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے پر مجبور ہوا تو کبھی آسمان کے دیگر معاملات کی جانچ پر تالک کرنے لگا جیسے جیسے سائنسدانوں کی ریسرچ بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھنے لگ یہی وجہ ہے کہ اکیسویں صدی کا انسان جانتا ہے کہ کس طرح زمین سورج کے گرد کھومتی ہے اور کس طرح سورج ستاروں کے گرد گردش کرتا ہے اور نظام شمسی کہہ کشائیں کس طرح ایک متعین کردہ اصول اور قوانین کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں خاتینوں حضرات ایسے میں پھر جہاں کائنات کے کئی اسراروں سے پردہ اٹھا وہیں کائنات کے اب تک معلوم سب سے عجیب مذر کی نشاندہی بھی ہوئی یعنی فلکیات کے میدان میں بلیک ہول کی اصلاح سامنے آئی جس نے ماہرین فلکیات کو حیرانگی میں ڈال دیا سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بلیک ہول صرف سائنس فکشن میں ہی نظر آتے تھے مگر اب ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعہ تن حقیقت میں وجود رکھتے ہیں اور یہ کچھ زیادہ پہلے کی بات نہیں جب لوگ بلیک ہولز کے تصور کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں سائنسی خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے مگر اب لوگ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں اگرچہ ابھی تک تو یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم خلا میں کئی نوری سال کا سفر کر کے کسی ایک بلیک ہول تک جا پہنچے اور نہ ہم ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں مگر پھر بھی ہمارے پاس ان کی موجودگی کے واضح ثبوت موجود ہیں ناظرین حالی میں سائنسدان، اکاب یعنی اکویلہ نامی مجمع نجوم میں ایک نادیدہ بلیک ہول کو ایک ستارہ ہڑپ کرتے ہوئے مشاہدہ کر چکے ہیں ان میں گرنے والی کسی بھی چیز کا وقت اس کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے خواب و ستارہ ہو، معمولی سمادہ ہو، توانائی ہو یا پھر کچھ اور انجام صرف اور صرف موت ہے اگرچہ یہ کائنات کی سب سے زیادہ تباہ کن طاقتوں میں سے ہے لیکن پھر بھی کہکشاؤں کے ارتکا میں ان کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں دراصل بلیک ہول یعنی ایک ایسا ستارہ جو بہت زیادہ وزن رکھتا ہو اور ٹھوس ہو اور اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہو کہ اپنے نزدیک کی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لے یہاں تک کہ اس کی سطح سے روشنی بھی باہر نہ جا سکے ایسے ستارے یا اجسام بلکل سیاہ ہوتے ہیں ان کی سطح سے کسی قسم کی روشنی کے اخراج نہ ہونے کے باعث انہیں دیکھا نہیں جا سکتا مگر ان کے تجازب کی کشش کی وجہ سے ان کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات میں اس طرح کے ستارے بڑی تعداد میں موجود ہیں ناظرین گرامی دراصل کوئی بھی بڑا ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام پر ایک بڑے دھماکے سے پھٹتا ہے تو اس دھماکے کو سپر نوہ کہا جاتا ہے اس سپر نوہ کے نتیجے میں ستارے کا ایک بڑا حصہ خلا میں بکھر جاتا ہے باقی رہ جانے والا حصہ بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے جہاں فیوین کا عمل نہیں ہو سکتا اس تھنڈے حصے میں کشش کی قوت بڑھتی جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا حجم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کسافت بڑھنے لگتی ہے یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب ستارے کا حجم گھڑتے گھڑتے سفر ہو جاتا ہے اور کسافت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہاں سے روشنی کا اخراج بھی ممکن نہیں رہتا اپنی زندگی کے اختتام پر جب کوئی ستارہ ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو بلیک ہول کا نام دے دیا جاتا ہے اس حالت میں وہ ستارہ ایسے پرسرار سراخ کی ماند ہوتا ہے جس کی کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دوستو بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گے بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وحی رہے گی اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش سکل بھی وحی رہے گی دوستو آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافت کے مطابق بلیک ہول میں گر جانے والا کوئی احمق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ بلیک ہول میں گرنے والے کسی شخص کے لیے تاریخ کا خاتمہ ایک ایسے مقام پر ہوگا جسے وحدنیت کہا جاتا ہے جبکہ حالیہ جدید ترین نظریہ کے مطابق کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہولز دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے راستے یعنی دروازے کا کام کرتے ہیں یہ نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریہ یعنی ایسا جسم جو لا محدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ہی ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر زم کر رہا ہو کے برقس ہے اس نظریہ کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی تاریخ گار کی بجائے دو کائناتوں کے درمیان ایک سرنگ کسی ہے اس کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان میں گر جاتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے بالفاظ دیگر ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والی کیا کشائیں ستارے سیارے دوسری طرف ایک دوسری کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں یعنی بلیک ہولز اصل میں بلیک ہولز نہیں بلکہ وارم ہولز ہیں اگر اس نظریہ کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں پیش کیا گیا بگ بینگ کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے یعنی جس کائنات کا حصہ ہم ہیں اس کی تشکیل کسی بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بلیک ہول سے اخراج شدہ مادے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے پہم یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے یا اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی اور نیا نظریہ سامنے آتا ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت اور اس موضوع پر ہونے والی تحقیق ہی کرے گی دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نواہ کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ